دوستو کوئر ٹوانٹی فور ٹیبلٹ ویٹمنز اور منرلز سے بارپور ہوتی ہے یہ ایک ملٹی ویٹمنز سپلیمنٹ ہے کوئر ٹوانٹی فور ٹیبلٹ ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے جو لوگ کسی مجبوری یا حازمے کی خرابی یا کوئی اور بھماری کی وجہ سے اپنی گزائی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے یا ایسے لوگوں کے لیے بھی بہت مفید ٹیبلٹ ہے جو لوگ اپنی خوراک سے ویٹمنز اور منرلز کو پورا نہیں کر سکتے یہ ٹیبلٹ بڑھاپے میں گزائی تکمیل کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے کوئر ٹوانٹی فور صحت مند زندگی اور نشورما کو برقرار رکھنے کے لیے ویٹمنز اور منرلز سے بارپور سپلیمنٹ ہے یہ جسم میں ویٹمنز کی کمی کو پورا کرتی ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کوئر ٹوانٹی فور ٹیبلٹ کا ریویو کریں گے آج کی ویڈیو میں ہم کوئر ٹوانٹی فور ٹیبلٹ کی پرائز کوئر ٹوانٹی فور ٹیبلٹ میں مجود انگریڈینٹس کوئر ٹوانٹی فور کن لوگوں کو استعمال کرنی چاہیے اور کون سے لوگ اس ٹیبلٹ سے پرہیز کریں اس کی احتیاطی تضابیر اس کے یوزز بینیفرٹس استعمال کرنے کا صحیح طریقہ اور سائیڈ فیکٹس کے متعلق بات کریں گے اس سے پہلے نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ میڈیسن سے متعلق انفرمیشن آپ تک پہنچتی رہے دوستو کوئر ٹونٹی فور ٹیبلٹس ملٹی نیشنل فارما گیٹس فارما کی پرادکٹ ہے اس کے ایک پیکٹ میں تیس گولیاں ہوتی ہیں اور ان تیس گولیوں کی قیمت چھے سو پچاس رپے ہے دوستو یہ نیوٹریشنل سپلیمنٹ ہے یہ پرادکٹ کسی بماری کی علاج کے لیے نہیں ہے دوستو اس ٹیبلٹ میں بارہ ویٹامنز اور بارہ منرلز شامل ہوتے ہیں دوستو اب اس ٹیبلٹ کے انگریڈینٹس کی بات کر لیتے ہیں اس میں ویٹامن اے کی مقدار پچپن سو انٹرنیشنل یونٹ ہوتی ہے اس ٹیبلٹ میں ویٹامن بی ون کی مقدار داس میلی گرام ہوتی ہے اس میں ویٹامن بی ٹو کی مقدار تین شاریہ چار میلی گرام ہوتی ہے اس میں ویٹامن بی تھری کی مقدار تیس میلی گرام ہوتی ہے کیلشیم ڈی پینتھو ایٹ کی مقدار جسے ویٹمن بی فائیو بھی کہتے ہیں دس میلی گرام ہوتی ہے ویٹمن بی سیکس کی مقدار تین میلی گرام ہوتی ہے اس میں بائیوٹین جسے ویٹمن بی سیون بھی کہتے ہیں پندرو مایکرو گرام موجود ہوتا ہے اس میں فولوک ایسڈ جسے ویٹمن بی نائن کہتے ہیں صفر شاریہ چار میلی گرام ہوتا ہے اس ٹیبلٹ میں ویٹمن بی بارہ کی مقدار نو مایکرو گرام ہوتی ہے اس میں ویٹمن سی ایک سو پچیس میلی گرام ہوتی ہے ویٹمن دی تھری چار سو انٹرنیشنل یونٹ ہوتی ہے اس میں ویٹمن ای تیس انٹرنیشنل یونٹ ہوتی ہے اس ٹیبلٹ میں موجود اب منرلز کی بات کر لیتے ہیں تو اس میں آئرن کی مقدار چار میلی گرام ہوتی ہے آئیوڈین کی مقدار ایک سو پچاس مایکرو گرام ہوتی ہے مگنیشیم کی مقدار پچاس میلی گرام ہوتی ہے اور کپر کی مقدار ایک میلی گرام ہوتی ہے زینک کی مقدار پندرہ ملی گرام ہوتی ہے منگانیز کی مقدار ایک ملی گرام ہوتی ہے اس میں موجود کیلشم کی مقدار چالیس ملی گرام ہوتی ہے سلینیم کی مقدار بیس مائکرو گرام ہوتی ہے کرومیم کی مقدار پندرہ مائکرو گرام ہوتی ہے مولیب ڈینیم کی مقدار پندرہ مائکرو گرام ہوتی ہے اس میں پوٹاشیم کی مقدار سات شاریہ پانچ ملی گرام ہوتی ہے اور کلورائیڈ کی مقدار سات شاریہ پانچ ملی گرام ہوتی ہے اس ٹیبلٹ میں موجود ویٹمن اے عام بسارت یعنی آنکھوں کی بینائی کو تیز کرتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے بھی بہت مفید ٹیبلٹ ہے جنہیں رات کے وقت کم دخائی دیتا ہو اس کے علاوہ ویٹمن اے کی موجودگی سے یہ ٹیبلٹ مدافتی نظام کو مضبوط کرتی ہے اور نشو نوا کے عوامل کو بہترین بناتی ہے یہ آنکھوں کی بینائی کو تیز کرتی ہے اس ٹیبلٹ میں موجود ویٹمن بی ون ہوتا ہے ہماری باڈی کو روزانہ داس ملی گرام ویٹمن بی ون کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ اس ٹیبلٹ میں موجود ہے ویٹمن بی ون جسم میں کام کرنے کی صلاحیت کو بہتر بناتا ہے تھکاوت اور کمزوری کو دور کرتا ہے ویٹمن بی ون کی وجہ سے یہ ٹیبلٹ فورز کو توڑ کر جسم میں انرجی فرہم کرتی ہے یہ شوگر کو میٹابلائز کرتی ہے اور کاربو ہائیڈریٹ کو حضم کرنے میں مدد دیتی ہے اس کے علاوہ اس ٹیبلٹ میں ویٹمن بی و ٹو کی موجودگی اصاب کی سوجش کو کام کرتی ہے دردش کیکہ کے لیے بہت مفید ہے یعنی آدھے سرد کی درد کو دور کرتی ہے یہ دماغی کمزوری کو بھی دور کرتی ہے تولیدی ذا کی نشونما کرتی ہے اس میں ویٹمن بی تھری کی موجودگی ہماری باڈی کی نشونما گروتھ کے لیے بہت مفید ہے اس ٹیبلٹ میں کیلشم پینثو ایٹ موجود ہوتا ہے کیلشم پینثو ایٹ کی موجودگی کی وضع سے یہ توانائی چکنائی اور کاربو ہائیڈریٹس کے ٹوٹنے میں مدد فرام کرتی ہے خون کے سرخ خلیات کی تیاری میں مدد دیتی ہے جنسی تناؤں سے متعلق ہارمونز کے لیے اہم ہے کیلشم پینثو ایٹ کی موجودگی کی وضع سے یہ ہڈیوں اور ناخنوں کو مضبوط کرتی ہے اور بالوں کو گرنے سے روکتی ہے اس میں ویٹمن بی سیکس کی موجودگی دپریشن کو کام کرتی ہے اور موڈ کو بہتر بناتی ہے دماغی صلاحیت کو تیز کرتی ہے تھکاوٹ کو دور کرتی ہے پروٹین کی میٹابولیزم کرتی ہے اس ٹیبلٹ میں موجود بائیوٹین آپ کی جلد آنکھوں جگر اور اسابی نظام کو صحت مند رکھتا ہے اور بالوں کی فاضد کرتا ہے بالوں کو کمزور ہونے سے اور گرنے سے روکتا ہے اس ٹیبلٹ میں موجود فولوکیسڈ جسے ویٹمن بی نائن بھی کہتے ہیں فولوکیسڈ کی زیادہ تر عورتوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے اگر عورت کے پریگنٹ ہونے سے پہلے اس کے جسم میں فولوکیسڈ کی مقدار کافی ہو تو جہے اس کے اور اس کے بچے کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے جہے بچے کے پداشی نکاح اس کو روکنے میں مدد کرتا ہے جہے بچے کے دماغ اور ریڈ کی ہڈی کے لیے بہت مفید ہے اس لیے پریگننسی میں بھی اس ٹیبلٹ کو ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کیا جا سکتا ہے اور پریگننسی سے پہلے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس میں ویٹمن بی بارہ کی موجودگی جسم کے سرخ خلیات میں اضافہ کرتی ہے خون کی کمی کو دور کرتی ہے پلی رنگت کا خاتمہ کرتی ہے اور چہرے کی رنگت کو سرخ بناتی ہے اس میں ویٹمن سی کی موجودگی ہماری سکن کے لیے بہت ضروری ہے یہ سکن کو فوڑے فنسیوں سے بچاتی ہے سکن کو گلو کرنے میں مدد دیتی ہے ویٹمن سی ایک انٹی آکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتی ہے جو باڈی سے فری ریڈیکلز کو بھی نکال دیتا ہے اس کے بعد اس میں ویٹمن ڈی تھری موجود ہوتا ہے ویٹمن ڈی تھری ہڈیوں کی نشونما ہڈیوں کی دوبارہ تشکیل پٹھوں کی مضبوطی خون میں گلوکوز کو توانائی میں تبدیل کرتا ہے اس کے بعد اس میں ویٹمن ڈی موجود ہوتا ہے ویٹمن ڈی صحت ماند جلد اور آنکھوں کی بنائی کو تیز کرتا ہے مدافتی نظام کو مضبوط بناتا ہے جسم سے فاسد مادوں کو خارج کرتا ہے سپرمز کی تداد کو بڑھاتا ہے جلدی بوڑا ہونے سے بچاتا ہے تو اس تو اب اس ٹیبلٹ میں موجود منرلز کی بات کر لیتے ہیں تو اس ٹیبلٹ میں آئرن اور آئیوڈین موجود ہوتا ہے آئرن ہمارے خون کے سرخلیات میں اضافہ کرتا ہے انیمیا ڈیفینسی سے بچاتا ہے خون کی کمی کو دور کرتا ہے چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے اور خوبصورت بناتا ہے کمزور اور دبلے پتلے جسم کو موٹا تازہ بنا دیتا ہے اس ٹیبلٹ میں مگنیشیم کی موجودگی کی وجہ سے یہ قبض کو بھی دور کرتا ہے ممولی چوٹ پٹھوں میں درد جوڑوں میں درد اور پیروں میں درد کو دور کرتا ہے مگنیشیم ہمارے دیل کی صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہے جو کہ اس ٹیبلٹ میں موجود ہے اس کے علاوہ اس ٹیبلٹ میں کپر ہوتا ہے کپر یعنی تامبہ یہ ایک منرل ہے جو پورے جسم میں پایا جاتا ہے یہ آپ کے جسم کو خون کے سرخ خلیات بنانے میں مدد فراہم کرتا ہے اسابی خلیات اور مدافتی نظام کو صحت مند رکھتا ہے کپر ایک انٹی آکسیڈنٹ ہے جو جسم سے فری ریڈیکلز کو خارج کرتا ہے ڈی اینے بنانے میں مدد فراہم کرتا ہے اس کے علاوہ اس ٹیبلٹ میں زینک کی موجودگی ہماری باڈی کو بہتر ذکے سے کام کرنے میں مدد دیتی ہے زینک مدافتی نظام کو مضبوط کرتا ہے زخم کو برنے اور جلدی ٹھیک ہونے میں مادد کرتا ہے خون کو منجمد ہونے میں زینک اہم کردار ادا کرتا ہے ذائقہ اور سونگنے کی حص کو بڑھاتا ہے اس کے علاوہ اس ٹیبلٹ میں موجود منگنیز بہت سے عملوں کے لیے ضروری ہے جو ازلات اور اصاب کو صحیح طریقے سے کام کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ اس ٹیبلٹ میں موجود کیلشم ہماری دانتوں ہڈیوں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے جو ہڈیوں کو برنے سے روکتے ہیں ہڈیوں کی کمزوری کو دور کرتے ہیں اور دانتوں کی مضبوطی کے لیے کیلشم اہم کردار ادا کرتا ہے اس ٹیبلٹ میں موجود سلینیم مدافتی نظام کو مضبوط کرتا ہے بالوں اور ناخنوں کی صحت کو بہتر بناتا ہے صحت من تھائی رائیڈ کو سپورٹ کرتا ہے یہ ویٹمن ای اور ویٹمن سی کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے باقی مزید فوائد پر آپ میری ویڈیو سربیکس زی دیکھ سکتے ہیں فارما ٹون والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دوستو کو ٹوانٹی فور ٹیبلٹ کی احتیاطی تدابیر پریکاشنز کی بات کر لیں تو ایسے دوست جو کہ گھردے یا جگر کی بھماری میں مبتلا ہوں وہ اس ٹیبلٹ کو اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں اگر اس ٹیبلٹ سے آپ کو الرجی کا مسئلہ بنتا ہو تو اس ٹیبلٹ کو استعمال نہ کریں اس ٹیبلٹ کے سائیڈ فیکٹس کی بات کر لیں تو مدہ اپسیٹ ہو سکتا ہے مدے یا پیٹ میں درد ہو سکتا ہے مطلی یا الٹی کا مسئلہ بان سکتا ہے ڈائریا کا مسئلہ بان سکتا ہے پخانے کی رنگت سیاہ ہو سکتی ہے الرجی کا مسئلہ بان سکتا ہے اس ٹیبلٹ کو روزانہ کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد پانی کے ایک یا دو گلاس کے ساتھ استعمال کریں روزانہ ایک ٹیبلٹ سے زیادہ استعمال نہ کریں یا ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں گولی کو توڑ کر یا چبا کر ہرگز نہ کھائیں زیادہ بہتر ٹائم دوپہر کے وقت کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد استعمال کریں اس ٹیبلٹ کے بعد دو سے بنی ہوئی مسئلہات چائے کافی یا دہی لسی کا استعمال دو گھنٹے تک ہرگز نہ کریں تو امید ہے دوستو آج کی انفرمیشن آپ کو ضرور پسند آئی گی اگر آج کی انفرمیشن اچھی لگی تو ویڈیو کو ایک لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ آپ کو حضور مانمی رکھے اسلام علیکم موسیقی